اسلام علیکم انویسٹرز امید ہے آپ لوگ خیالیت سے ہوں گے اچھا ڈیلی اپڈیٹس کا سسلہ کل میں ٹائم نہیں ملا تھا تو میں نے جو ہے وہ آڈیو نہیں بنا سکا تھا اچھا مارکٹ کی کلوزنگ فورٹی ون کے اوپر بہت زبردست اور مارکٹ ریدم میں آئی ہے اور نو ڈاؤٹ کہ اب لگ رہی ہے ابھی فیلحال نظر یہ آ رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں بھی کچھ ابھی اپسائٹ بزار دکھائے گا ڈیفنیٹلی کیونکہ پچھلے دنوں کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ جو ایک مارکٹ نے ایک سلائیڈ لی تھی یہ بہت اگریسیو جو ہے وہ موگ لی تھی ڈاؤن سائیڈ کی اس سے بیسیکلی جسے کہتے ہیں نا مارکٹ میں ہماری کے کچھا لینڈ چھوٹ گیا لوگوں سے یعنی جو لیورج تھا وہ کافی ہے تک لوگوں سے ریلیز ہوا مارجن آؤٹ ہو گئے لوگوں کے بڑوں بڑوں کے تو جب کبھی بھی کچھا لینڈ چھوٹتا ہے نا تو پھر مارکٹ اسی طرح جو ہے وہ ریدم پکڑتی ہے اچھا لیولز کے حساب سے سپورٹ لیول چالیس ازار ساسو پچاس اور چالیس ازار چھے سو یہ دو لیولز نیچے کے یاد رکھیں اور اس کے اوپر چالیس ایسیو جو ہے باز بزار کو اپ سائیڈ ایکسپیک کرنی چاہیے اور بائے سائٹ پہ رہیں پوزٹیو رہیں اچھا آج لوگ پوچھ پوچھ رہے تھے کہ آج کے پوائنٹس بزار کے بہت زیادہ ہیں لیکن آئیٹمز پہ وہ ریفلیکشن نہیں ہے تو بسکلی آج کے پوائنٹس آئیل سیکٹر کے تھے کیونکہ انٹرنیشل کروڈ میں باؤنس آیا پھر ہمارے آئیل سیکٹر جو آئل سیکٹر ہمارے گیا سیکٹر کا جو سرکلہ ڈیڈ ہے اس سے ریفلیکشن چلی تو وہ ریزن بنا اور آئیل کا اصل میں جو کچھ دو تین جو بڑے بڑے سکرپس ہیں ان کا کافی ہیوی ویٹیج ہے انڈیکس کے اندر تو جب کبھی بھی آئل کے یہ ہیوی ویٹس چلتے ہیں تو آپ اکثر نوٹ کریں گے کہ مارکٹ جو ہے وہ باقی جو سیکٹر ہوتے ہیں وہ تھوڑے کول ڈاؤن ہوتے ہیں اب سیمنٹس نہیں چلی سیمنٹس میں کوئی خاص موو نہیں تھی آج ایک کا دکہ سیمنٹ کے علاوہ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جب بزار نے سلائیڈ لی ہے اور مارکٹ جب نیچے گئی ہے اور جو ایک دم یہ مندی ہوئی تھی پچھلے دنوں میں تو اس میں سیمنٹس نے بزار کو سنبھالا تھا سیمنٹس نے کونسولیڈیٹ کیا تھا سیمنٹس گٹے نہیں تھے تو اب جب بزار کا باؤنس ہے تو زیادہ سے بات ہے ٹیکنیکل ریباؤنڈ ان اسکرپٹس میں بھی آپ کو ملے گا جن اسکرپٹس نے مندی کا چینل میں جو ہیں اور جن سیکٹرز کے اندر سیلن سینج اسٹانس ہونا چاہیے تو وہ سیکٹرز اس کا پل بیک ہے بریدر ہے تو اس کی وجہ سے انڈیکس بسیکلی جب مارکٹ ٹھیک ہو رہی ہے انڈیکس ٹھیک ہو رہا ہے ریزن کوئی بھی ہو آئل سیکٹر ہو یا کوئی بھی سیکٹر ہو انڈیکس اپنے لیولز کرس کر کے کھڑا ہو رہا ہے it means کہ اگر آج جو ہے وہ کچھ چیزیں اگر رکی بھی ہیں تو وہ definitely مارکٹ میں continuation میں آئیں گے اور مارکٹ کے ساتھ ساتھ وہ آئیٹم بھی دوبارہ اوپر جائیں گے تو overall positive رہیں اور اور سمجھنے کے سیکٹر وائز اور آئیٹم وائز بالکل بازار میں کام کرنا چاہیے short term trading والا بازار ہے اور میرے ساتھ سے جو ایک fear factor market میں آگیا تھا پچھلے دنوں وہ اب جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے ختم ہوا وہاں لگ رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ market continue کرے گی بیچ میں زگزگ ہوتا رہے گا dip آئے گی تو لے کے کام کریں گے انشاءاللہ اور dip جو ہوگی opportunity ہوگی اور اس strength پہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ پانچ سو پوائنٹ اگر بازار اوپر آ رہا ہے تو اوپر بیچی بھی چیز دوبارہ نیچے لینے کا موقع ملتا رہے گا آپ کو market زگزگ رہے گی ایسا نہیں ہے کہ straight ہی بھاگتی چلی جائے لیکن positive رہنا ہے thank you